سن جرنیل سنگھ جی خالصہ پندرہ والے اپنے وچار رکھ رہے ہیں اور شہیدنوں سے زاجلی پیٹ کرنگے بولے سو نحال ساتھ گروہ بریب نواج سکے پاچھا جی دی ساجی نواجی گروہ گروہ خالصہ ساتھ سنگت جیو ساتھ سنگت گاج کے بلاو بھائی گروہ جی کا خالصہ گروہ پیارے خالصہ جی ہاں جاپاں شہید پائی حردیر سنگھ جی دی تو یہ ترجاز میں چکتر ہوئے ہاں یہ شہادت جس طریقے جنار چھڑکوں پر جاندیاں ہویاں پولیس نے سکھ سنگتہ نے مانے چی دہست بٹھانو آستے تتے اس دم دمی ٹکسار نو جس نو پندرانوازی ٹکسار کے ہے جاندیاں خاتم کرن دے تارت کڑکے اے ہیاں کیتا ہے میں سمجھ دا ہاں کہ اے دنوں وڈی کوئی بوجدلی نہیں ہو سکتی تے اے دنوں وڈی سرکار نو کوئی پلکھاو نہیں ہو سکتا جس ٹکسار نو ختم کرن واسطے احمد شاہ وزالی ورگے اور او سورت مانٹ احمدے جالم لوگاں نے جتم کیتا پر اس ٹکسار نو ختم نہیں کرسکے ایک بڑا پہاری سمجھ دا کہ میں بہت بڑا سیانہ ہاں بہت چرچا چلی اخبارہ میں چڑے بھی چل رہی ہے کہ اے لاش نانک نواز سے چکیوں لیاں دی گئی اکالی دالت سروانی کمیٹی اس دی نکھید دی کرے وہ اگوں جیڑے جبابیں ملے آئے او تو سارے نے پڑے آئے سمتوا باہرچان سنگی لونگو والنے وی گرچان سنگی ٹاڑا سہمان نے سروانی کمیٹی دی پردان سہمان جو ہن جو دیو سنگی ٹلونڈی جتے دار سہمان پائی سوگجندر سنگی اور باقی لیٹرہ نے تھاما تھاما تھے چنگے قرار شفدہ میں تو اتر رہتا ہے کہ ایسی کسے بھی شہیدہ کرے بھی ساتھ نہیں شٹا گے جو ساتھ ہوئے گا ایسی پورا پورا صدقار کرنگے دانس نے پامیہ کے دو تن سٹیجیاں تے پرچار کیتا ہے پر اخبارہ والے ہاتھ ہو ساتھ دا کوئی سنسر لگا ہوئے بین لگا ہوئے وہ اخبارہ میں چھکبرہ نہیں آنیا کئی سانگتہوں نے مانوے چے ہے کہ شہید پائی ہردیو سنگی شیدی تو پچھوں جرنیل سنگے ماندے اوپر کوئی گوڑ پہ گیا تا نہیں بولدہ خال سا جی گال نہیں سانگتہ جنیاں کئی تھے کتر ہندیاں جاں ملدیاں انہوں تسارے انہوں پتہ پر جنیاں باہر سانگتہ بیٹھیں ہیں انہوں نے اخبارہ دوارے پتہ لگنا تھے اخبارہ میں چھکبرہ نہیں آرہی ہیں میں آج سانگتوں میں بینٹی کرنی چاہوں دا ہاں تے خاص کر کے پنجاز مکھ منترینوں تیلنج کر کے کہنا چاہوں دا جیڑا انہوں نے پوچھا ہے کہ لاش ہے تے کیوں لیان دی گئی انہوں نے جا تھا تے آس پڑیا نہیں تے جا پڑ کے چیتا پو لگا اپنا اندرہ دی چپلی چاڑنے ویچی دا کھال لگا رندا اپنا انہوں نے پوچھا ہے تے کھال لگا رندا ایس پاسیدہ نو تے آنی ہونا جیس ٹکسار نو ختم کرنواستے اس نے جتن کیتا ہے ایس ٹکسار دا پر مکھ سیوا دار بابا دیو سنگ جی شہید مہا پرک برم گیانی کانگی تاردشمیش پتہ جی تو جنہ نے ارث سنے اتے آپنے ہتھی ساتھ گرو گرانساوی دے شروف دامنوہ صاحب صاحبو کی تلونڈی گرو کی کانسیوی کے بیٹھ کے لکھے اسی سال دی عمر چسنیاں مڑیا ہے کہ بابا جی حرمندر صاحب دی بیادوی ہو رہی ہے برداشت نہیں کیتا ازاز کر کے ترپے ہن تارم تارم صاحب دے لگیا کے لکیر کھچ دیتی کہ پائی جیسنو اپنے پروار دا مو ہے جیسنو سریر کے طور تے جہون دا شونک ہے جیسنو پدار تھا دی پرورتی دا چاہ ہے او واپس چلے جاو جیسنو شہادتا چاو چڑیا ہویا تے تارمنار پیار ہے تے حرمندر صاحب دی پیتر تا قیم رکھن دا اچھک ہے او لکیر تو گا آجا دا بابا جی دے اے بچن قین تو جنہ دے مانوی چکہرتا سی او پچھے موڑے جنہ دے مانوی چکہرتا سی او اگے لنگے اسی سال دی عمرو چکھالسا جی اے تک ساردہ مخی تو رہا سی چبے دے لاگے آٹھ کر کے وار ہو گیا جمال خان دے نار دوہاں دے سیس تڑھا تو جدہ ہو گئے او سویرے گرمکھا والوں بینٹی ہوئی بابا نتھا سنگری والوں کہ بابا جی تو آڈا بچن سیکھے اسنگ گروہ رامدہ ساوزے چرنے جا کے اپنا سیس پیٹا کرانگے پاہمے تھے کعورہ سو دوارہ اے دا پرکارن ہوڑ طریقے ناری بنایا جاندہ ہے کہ ہونی دا تے بابا دیب سنگھ دا مقاولہ ہویا ہونی نے چیلنج کیتا ہے کہ میں تو آڈا بچن پورا ہون دے مانگی سیس کٹن تو پچھ ہوتا نا ماریا کہ بابا جی تو سیکھیں دے سیسے اپنا بچن پورا کرا گے میں تو ہونوں کیا سی میں کہہ دے آجتا کہ دا پرن پورا نہیں ہون دتا ہون تو سی دسو او سویرے بابا دیب سنگھ جی نے جواب دتا کہ میرا کی وگڑے ہے آقا کے خالصہ جی تھارا سیر دا کھنڈا ہاتھ جو پکڑ کے جالوانو چنگی طرح لوہ دے چنے چبائے تے ایس تکسار دے پرمک سیوہ دار بابا دیب سنگھ جی شہید دا سریر اے پرکارمیاں وچ گیا سی ایس پرکارمیاں وچ تو سریر دا شنان کروا کے پھر جا کے باہر چاٹی من جو جگہ بانی بابا جی دی یاد وچ کی او تھے سسکار کیتا گیا اوہ تو پچھو اپنی ایس جندگی دے دور وچے بیانت جمعہ وار سجنہ نے جو اکالی دالت رہ کے قوم دی سیوہ کر دے رہے اونا نے سریر شاکت ہوئے سارے دنے لاشاں ایتھے انجے سانت وابا فتح سنگھ جی دی لاشوی اتھے آئی فیرو مان دی لاشوی اتھے آئی سو اٹھکتر دے سنگھ جی دے شہید ہوئے سی بار نرکتو آنکھیں دے نار چھانتو بھی ٹامیت رہن دے ہویا اونا دیا لاشاں ایتھے آنیا جاتے دار مون سنگھ جی توڑ سوارگواسی پیڑی آئی ہاسپتار دے چھو اونا دا انتم سما ہویا اونا دی لاش ایتھے آئی سانت بابا گربتن سنگھ جی خالسا پندرانوڑا جو داہ تو تیجئے تھا پہلہ سان اونا نے گم مہتے کیتا ہے ساتھکھان گمن اونا دی لاش ایتھے لیا کے شنان کروا کے پندری لگے تھے او تو کیرت کو ساو جا کے سسکار کیتا ہے کہ جے پائی ہر دیل سنگھ دی لاش ایتھے آگئی اے دے نار پوٹر تک کمیں پنگ ہوگئی اے ساستان تے شہیدان دیا لاشاں اون دنگے قربانی کرنوارے دیا لاشاں اون دنگے پار جے قربانی کرنوارے اندھا کوئی خون پی کے تے آپنے آپنے با شک ہون دا حق راکھ دا تے جا کہناونا چون دا ہے او دی لاش حرمندر ساہ وارے ستانتیوں وارڈ کے دے بڑے جاوڑا جاکے خود دو خونڈی بھی کھیڑا گیا پوٹر خون والے ہیں لاشاں ایتھے آگئے ہیں تے اپوٹر خون والے ہیں لاشاں ایتھوں سریرہ نو لاش بناکے تے بارل جایا جن دا ہے ایک اندھر جاکے ایتھے آگئے ہیں حرمندر صاحب دی پرکار میں آ دی جو پھرچ ہے ایک ایک سیر دے تھلے خاصا جی سو سو شہیر سنگرہ سیر لگا ہے ایک ایک سیر دے تھلے ایک 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 اٹھے تھلے اینا پاری خونڈ لیا ایس پوٹر تا نو قیم رکھنواستے ہیں تے اے اوٹ کے چپلیاں چاردہ چاردہ بی بی ریاں کہنے دا جیا کہ پوٹر تا پانگ کردتی میں انو کہتے لونگوار صاحب کردین میں ادھے کہیں ٹیٹی پینڈ رہا والے نو تو کرد لونگا اکال تاں ساتھ میں پرسو بینتی کی تیر سی آج بھی کہنا چاوندہ ہاں خالصہ جی حکومت دے نشیل چے بندہ بہت کچھ کردہ سانت بابا کرتار سنگھ جی خالصہ کہا کردے سی کہنے دے پاہی راج نیتکنے دے بوٹر لینی ہونا دے باپو نو کھوتا کہندے جی کرتی تے بیانتے اپنے باپو نو کھوتا کھنے لگ پینڈ دے تے کھوتا باپو کھنے لگ پینڈ دے یہ حال تے دی ہے یہ نو کہو کہ مکھ منتری داو دا شڑکیں تو تا کہنے میں نانک نواز چکڑ کے لے جوں تو مکھ منتری دے او دے تو ستیفہ دے دے کھوی رہا تے جتے کہیں گا شڑکتے میں باہر آ جاؤں گا تو نڑھ پڑ کے لے جی اندنوں میں پتا ہوتا لوگو تھوڑا کرنے او تو ماما دے مروائی جانا ہے بیٹھا ہوتے چنڈی گاڑتے ہیں بوریاں لانیاں ہویاں شاہتی تڑک تڑکوائی دی ہے کہ تے نکڑے گا باہر تو تنوں پتا لگنے تو خالصنا ہاتھ جڑ دیکھنے ہیں سو میں بیانتی کرنے گا ساری قومنوں تے خالصا جی آپنوں ڈکٹیٹر ساتھ حکم شانتی رکھنے ہیں تے شانتی چاہی دی بھی ہے پر ایک بیانتی ضرور کرنے گا شانتی یہ ہو جی نہیں چاہی دی کہ بربادی ہو جاوے سکھ قوم دی تے ایک ممولی بندہ سکھا تے پھر شانتی رکھنی ہے یہ ہو جی شانتی دی میں ہم ہی نہیں شانتی رکھنی ہے جو حکموں مننا ہے جلو تاک گورنمنٹ اپنے بار کم کر دیا جرور ٹھنڈے رہو کیوں کہ اپنے ترم جد مورچہ چلے چاہاں پر سخلتہ پرابط کرنے ہیں سارے نے حق لینے اپنے پر کسے بھی ٹیم تے کسے بھی دن گورنمنٹ اے سستان دی پویتر تنوں پانگ کرنے واہتے چار دواری دے اندر ہوں دی ہے میں پر جو اور اپیل کرنے گا ساری سکھ سنگتنوں جنی پنڈا شہر سارے دیچ واسدے ہوں جدے تو ہنوں پتہ لاگی جاوے کہ چار دواری دے اندر آکے انہیں حملہ کیتے ہیں تو آڈی جمعہ واری بندی ہارے کتھاں تے بیٹھے جو گروہ کے نندک تے سکھ کام دے اوٹا ہے انہیں سوٹ دینا چاہیے تے لنی ہونی چاہیے تو آڈے والنوں پر اے گالے چیتے رکھنی ہے یہ نہ ہوئے کہ اے میں کوئی اوٹھو شوشہ شاڑ دے وے پیر نہیں تو آنوں پکا پتہ لاگ جاوے کہ انہیں آنکے تھے سنگ مارے ہیں سنگ شہید کیتے ہیں حملہ کیتے ہیں تے پیر اڑیکنا نہیں اے نہ سوچے ہو جے پندرہ مارے دا سنیا آوے گا لنگو بار صاحب دا سنیا آوے گا پھر گالا کریں گے سنیا جو پلے بن کے لے جاؤ نوجوان کئی ہوندے ہیں بابا جی جو حکم کریں گا فٹے چوکے دیں گے وہ فٹے رکھے کتے چرا کریں گے چوکے لیں انہیں پہتے ہیں میں تو کنے میرا اعلان کر چکے ہیں کہ ساتھ گروہ گرنسا سچے پاتشاہ جی دا اپمان کرنوارا کوئی بھی منوکھ ہے انہوں گڑی چڑھا کے چورا چورا کر کے ساتھ گروہ گرنساہ سچے پاتشاہ رے سروپ دار مالا لاکھے خالصہ جی گوہے رے ویچ روڑی ویچ داب دیتا ہے پو سروپ روڑی ویچو کڑیا سنگا نے ہون تاکو سروپ گوہے نا لپڑے ہویا اچھے گردواری براجمان ہے میں ساری سانگتنو پشنا چاہو نا پاڑے جکنے گئے ہو تھے دسو ایک بندہ بھی دسو گئے ہیں تینے میں ہینے ہو گئے اس کیس نوں اے میرے کوڑے آ جانے ہیں جتھے دارا نوں میرے میں لینے ہیں پردان صاحب نوں کہہ دنے ہیں جی جو حکم ہوگا وہ حکم کارے تے لکھاوڑا تسان دسو گروہ کے پیارے ہو ایک بندہ دسو جنہیں بیٹھے جنہیں جنہیں جا کے تین کو آری کی تھی تے جاں عشت نوں گوہے وچ دبن وارے نوں کسے نے سجا دیتی ہے تے دسو او کینوں پوچھنا ہے کی دی جمعہ واری لینے چاہو دے ہو اے دون بات جمعہ واری کچھے دے ماں گے سیں دروار صاحب دا ستان ہوئے پانج میں پاش آدے پیوٹر چارن پہ کے ترتی پیوٹر ہوئی ہوئے دساں سروپان دی آتم کے جوتنا پرکاش ہوئے سانگت وچ کھڑو کہ میں جمعہ واری لینے گلتا ہوں انہوں کہہ رہے ہیں تے پھر بھی تسیوں نے لوکہ انہوں دھنڈ نہ دے ہو تے پچھا کہوں بابا جو کہوں گے کروں گے کی کروں گے پھر تسی اے کہیں دا کہ میں بڑا سیانہ تے سوج بانا مکھ منتری پنجاو دا سیکھ وکری قوم دی گلت چل رہی ہے میں پاہ میں مطا پاس کرنے ٹیم تے تھے نہیں سی پر میں پتہ لگا لیڈر سے بننے تو پتہ سارا سیکھ وکری قوم دا مطا پاس ہویا بڑا اخبارہ نے آتی چکیڑے برو دی سی سارے دنیا جی پھرکا پرستی دا پرچار کرنوا تے جتن کیتا گیا سیکھ علیدگی چاہوں دے ہیں سیکھ وکرا ہونا چاہوں دے ہیں میں دلی رہ کے ہیں داسنان مہینویوں سے پوچھا گیا ہے ایچھے بھی نیت پوچھ دے رہے باروں اکھ واراں بارے پریمی ہوں دے ہیں سانت جی تسی خالتان چاہوں دے ہوں میں پائی نہ سی بروت کر دے ہیں تے نا جے ہمیت کر دے چپ پائیں ہاں ایک گل نیچے واجک ہے جے ایر کی ہندوستان دی رہنی نے دے دیتا تے لیج رور لہ مانگے چھاڑ دے ہیں انیس سو سمتاری والی گلتی نہیں کر دے پر مانگ دے ہیں جے نہیں ایتا کامی اندرہ گاندی دا میرا نہیں تے نا لنگو وار دا ہے نا کسے اور ساٹھے لیٹر دا ہے ایک کاما اندرہ دا سانو اندرہ دسے ہندوستان ویچ ناڑ رکھنا جا نہیں رکھنا اسی ناڑ رہنا چاہو نہیں ہندوستان ویچ رہنا چاہو دے ہیں اندرہ دسے کے رکھناک نہیں کام نا ہو دا پوش دے سانو اندرہ دا سانو اندرہ دا سانو اندرہ دا تھوڑا ہو دا کام اسی کر گے سیکھ ایک وکری قوم ہے جیڑے پڑے لکھے ویر ہے انہوں خوشی بھی ہوئی ہووے گی تین چار دن ہوئے ہیں ایک خبر آئی ہے انگلینڈ ویچ پگڑی دے سبانیٹ فینسلہ ہوئے ہیں پڑے لکھے ویرہ نوزی بہت گیا تھا تھا بڑی ڈنگی گال ہے انگلینڈ دی پارلیمنٹ نے حیثنا کر دکتا کہ سیکھ ایک وکری قوم ہی نہیں کر دی سیکھ ایک وکری نسل ہے سیکھ ایک وکری نسل ہے نسل جو میں باغ ہوندہ ہے پھڑا ہوندہ ہے اولے وچ بوٹے ہوندے ہیں کئی پرکار دیں انہوں سارے نوزی باغ کہہ دنے ہیں پھڑا ہونے وچوں وشیش نسلہ ویکھنیاں دیں گے انہوں نے فیصلہ کیتا کہ سیکھ وکری قوم ہوتا ہاں نہیں پھڑا ایک وکری نسل بھی ہے دنیا بچوں اوز پارلیمنٹ نے فیصلہ کیتا ہوئے ہیں تے اکالی دالدے وچ بیٹھ کے سرومنی کمیٹی وچ بیٹھ کے ساڑے لیڈر سہبانا نے بھی فیصلہ کیتا ہوئے سیکھ وکری قوم ہے تے مہاشے کین نہیں جی اے تا ایک ہندوانا دا آنگ ہے جے تا جرین پہ اپنا سانو جرین پیسہ قرار دینے ہیں تے کہیں دے جی اے وکری جے اسی نوکری کرنی ہے تے اے وکری اے ننو دیڑنو پارٹی کرو تے دوڑے ساڑے تھن میں کرو تے جے پیٹھ پورتی دے سازنوات تے کو جتن کرنا سی حصہ لینے ہیں پھر ہندوانا ایک آنگ ہے اے کیی کارن ہے اگے بھی ایک دنداز نے بیان دکتا تھی جے سیکھ ہندوانا ایک آنگ ہاں تے وکری نہیں تے پھر اخباراں وچ تے پارلیمنٹ وچ تے اسیمبلی وچ تے کہنا شروع کرو کہ ہندو آتوا دی ہے تے جے سیکھ آتوا دی ہے تے پھر منوں کے سیکھ وکری قوم ہے آتوا دی کہنا تے سیکھنو تے جے کٹھیاں کہنا تے سارے ہندو ادا جباب دے گورنمنٹ او تے بیٹھے پارلیمنٹ متے پاس کری جاندے ہیں میں انہوں پتہ لگا میں خبر آتا پڑی نہیں کہ گلت بنا ہوں ہمارے جی ہجوری جی کھڑا ہے سنے ہاں ہمیں کسے سنگتا ہوں آبیر دویندر سے ہاں کوئی پریمی میں تا ویکھنے آج تاکہ وہ نے لکھیا ہے اکھے میں اپنے پروار نو اپنی ماتا نو بچے آنو میں آپ پندرہ وارے کوڑے جاواں گا وہ نے کہوں گا میرا سارا پروار مار دے جے توں خوندہ پیاسنا تے اے دنے راجل ہے کہا تا دتا پھر آ جاندہ تے نو موڑیا کی نہیں ہے تے پتہ تو آن تو لگنا نا اوہ جیسو منوکھرا کاما نشے چھڑاؤنے جیسو منوکھرا کاما امرتشکاؤنے جیسو منوکھرا کاما گاترے کرپان پوانی جیسو منوکھرا کاما کیسری نشان سا دے تھلے کٹھیاں کرنا جیسو منوکھرا کاما پانتھ دی ڈاٹ کے ننگے تڑھ ہمیت کرنی تے کرنی پریہر نہ دینی جیسو منوکھرا کاما کیا گیا پہی اکال کی تب ہی چلائے و پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گروہ ماننے و گرانتھ اے سا گروہ دے لڑنا ہونا تے شبد گروہ دے منوکھرا تے دردتا سہت کہنے تے اوہ سا منوکھرا کاما تے کہنے یہ خوندہ پیاسا ہے میں پوچھنا چاہونا ہے موکھ مانتر ہوں تے اے نارے چاٹڑیاں تے ٹوٹانو جیسو منوکھ دے راج وچ ایشتنو آگ لگی ہووے جیسو منوکھ دے راج وچ تیگا پینا ننگنیا کر کے انہوں نے پیتانو اوپر پایا گیا ہووے جبردستی جیسو منوکھ دے راج وچ شکھ دے تا عرم کسٹان دی پوے ترتا پانگ کیتی گو جیسو منوکھ دے راج وچ کرپان تے بیان لگا ہووے جیسو منوکھ دے راج وچ اوہ دی اپنی جبانی بچن ہونا کہ میری بدولت اے سیکھ کلچر ختم ہو گیا ہے موکھ مانتر دا بیان ہے مجال دے موکھ مانتری جکریے دا اوہ دا بیان ہے کہ میری بدولت سیکھ کلچر ختم ہو گیا ہے تے بان باند ہے جمعے واری لیندہ کہنے میں کڑا کالی گانا لوگ کٹے میرے گاترے کرپان ہے اور بٹروپیے روپے جو کے کہی تھا جہاں میں چیزیں تیرے راج وچ نہیں ہونیا کوئی بار کھڑی کر کے کو پنجاب وچ وشیس طورتے سمجھے طورتے ہندوستان وچ پولیس والوں کسے بھی ہندو دے کارنو تے بھیکٹری نو آگلائی ہوئے پولیس نے شکھانے منڈیاں نے کنے کنے آنے کارساڑے گئے ہندوستان وچ کسے ہندو دی لڑکی تے مقدمہ چال دا ہے تو کوئی منو خود کے دسو یہ سکھانیاں لڑکی ہیں تو مقدمے کیوں کھالسا جی تو ہندو بھی بینٹی کر دا ہے آپ نے مہنوچی بھی ایک کہہرتا ہے آپاں تی تھی ہی آشڑوں دے رہے ہیں تی تھی ہی آرے ہیں پارے جو افسوس تے دکھ ہے تے تو آڈے تے گلا بھی ہے جیڑے باہر بیٹھے ہیں بی بی نشتر کا اور تے کے چل رہے ہیں لو دی آنے رہ رہی ہیں سمرارے طریقہ پہند گئے لیڈر صاحبان سارے بیٹھے ہیں تے آپاں میں سنگتروں کے چکتر ہوئے ہیں سارے اٹھکے ہو دے شاڑکتے جا کھڑے ہوئے تے بی بی لے لگے ہوئے ہاتھ کڑی ایک ہندو ٹوپی باہر اٹھکے کہہ دے ہوئے اور سکھو لیڈر صاحبانوں آت کو آڈی پہنڈ چلیے دسو اپنے کڑے اتر کیے کوئی جواب ہے تے داست دے ہو اور ایک لڑکی نو اپا طریقے جانتا ہوں نہیں روک سکے کہ یہ اپنے چھ سکھی دا ججبہ ہے کہ یہ اپنے مانچے درورت ہے لڑیا عمرجی سنگھ پولس مارن گئی اوڑا دا لاغ گیا انہوں نے گڑی چڑھا جاتا ہے پولیس دا دا لاغ گیا انہوں نے توکھے نہ آ رہے چوٹھا پولیس مکاملہ بڑھا کے مار دکتا ہے اور تسی ہو تو ہاک لیے لے انہوں مار دکتا ہے بی بی نے کی گناہ کیتا ہے یہ سکری لڑکی کیوں کچھا رہی ہے یہ سارے واسطے قانونی کو جائے پہر یہ اپنی بودری تے کہہ رہتا ہے تے جدو کوئی انگولی تم بودری نہ کرتے رہے تے مقادمیں بند چلے ہیں امین تو کل پتا لگا کہ تا رہا دکھنے پانچ سو شہری ہے کوئی نکمی نہیں تا رہا ہے اور یہ بڑھوڑا سے کوئی چارج دا ہی بڑھوڑا دے میرے تے شوٹے رکارہ کیس یہ ہے ساڑھے تا عشت نے فیصلہ کر دکتا ہے جدو جان میں لے کے آئے ہیں ہر ایک منوکھتے کیس بنی ہے مارنے لکھائے منڈڑ میں آئے اوٹھے مارنے لکھا کے پھر ماتلوک پچھائے کیس تو اوٹھے بڑھے ہیں کرے ایس پاس سے تیان دیتا ہے اوٹھے چھوٹے چھوٹے کیس بنا دیتے ہیں جیتاں میں کہہ دیتا ہے دیتاں دا حق لےنا ایس تی بیادگی دا حق لےنا تیان پینے دی ایجت لکی دا حق لےنا سکھانو ایک ساں کٹھیاں کرنا سارے دے نشے شڑھونے ہیں ایس وقتے کون تیار پر تیار رہے تے جے ساڑھے تے حملے بند نہ کیتے اسی گنگن کے اپنا بدلہ لوں گے اے میں بچن کہہ دیتے ہیں تے کہندے جی گرم پر چار کیتے ہیں تے جے پنجاب دے مخمنتری کہندے ہیں کچڑ دے آنگے درڑ دے آنگے مال دے آنگے اوہ دے کوئی کیس نہیں جے کہیول کرشن کہندہ ہے اے سمپردہ ماں ساریاں آج تو تینک مینے پہلا کالی پتر کا جدہ ایک بیانہ آئیسی آہ کہیول کرشنہ میں ویکیسے ایک ویرہ حق سے کیرتپور صاحب ہے جو میں بکری تے مئی پاہ جاندہ تو کامدینہ تھکے نہ آئے اوہ دو کامدینہ سمن بڑھ گا گلہ کردہ با رہے سو کھال سا جی اوہ نے کہا کہ سمپردہ ماں جڑ گئے جا سیکھا اپنے اپنے وکری کاؤں کو ہونا چاہوں دے اوہ سارے پاکستانو چلے جان ہری آنے ویچک بیٹھا سی اوہ نے کہا دیتا کہ سارے سکھ پنجاگ چلے کسی نوہری آنے چلے رہن دے نا اوہ نہ تو کوئی کیس منے ہیں سیکھ دا پوتھ دا جدو تو جم بھی ہے اوہ سے دن تو دیتے کیس چلنے چلنے جے ترمدری گاءل کرنی ہے تے کھار ساری پھوٹو تسی رکھنے پھوٹو میں ویسے پھوٹو میں بہت Chler پھوٹو رکھنے ہوں تسی جے پھوٹو رکھنی ہے تے ترمزی کمائی کرنی ہے تے چھٹھڑی پھوٹو رکھے کرو چھٹھڑی تے چڑنے جے ترمدری گاءل کرنی ہے تھر توکہ کوڑ رکھے کرو ساڑا بند بند کرتیا جانے جے سچکین دی جورت کرنی ہے تے پھر رمبی کوڑ رکھا کرو کھوپری ساڑھی جرور لتھو جرور لتھے گی اوہ بھی گالکرن دی نہیں جے گالکرن والے نو روٹی کھونی پرشادہ شکاونا پانی پیوڑا ہے تاہاں لتھنی ہے تاریو سنگ جی نے کوئی باہر میں اس سے کیتا کوئی ہتھیارنی سے رکھیا کہ اول پرشادے پاکے ٹوکرے وچے گروہ کی سنگتنوں پکھینو شکاونا تھی تے اوہ نو پوچھا گیا تو سنگا پرشادے شکای ہے کہیں دہا ہاں جی شکای ہے گاہ نو بند کر دے نہیں کروں گا پھر کھوپری لتھے گی کھوپری لو آسکنا بند نہیں کر سکتا کھوپری لتھے گالکرن جی اوہ سنگری کھوپری لاتھے گئی ہویا کی جو نو کھوپری لتھے گی جو میں آجے کھنڈے میں دے سارے ختم کرنوں اے نوے بڑا پلیکھا ہے جی دے اے سلسطان تے ان حملہ ہویا اے پیشری گال نہیں گی بجیڑا آتے مڑ کے سچرہ کے معافی مانگ لوں میں درد نیچے نالے گال کرنی چاہوں دا ہاں جی دے اے سلسطان تے پلیس والا ہونہ حملہ ہویا اے دنیا جو مسال بنے گی کہ خالتان بنے گا اس دن جرور خالتان بنے گا جتے پلیس ہونے تھے اے سندر آ کے کچھ پیڑی حرکت کرنی چاہے گی پاہی تارو سنگری کھوپری لاتھی تے خالتان جتی نال کوٹ کے جکریہنو اکیل آ کے لگا بائی دن بیٹھے رہے کھوپری لوا کے تے ایک ہی کہن دا ہے تے میں سندر آ جہاں دے انہوں لے جوں کٹ کے آج ہی جوڑتا ہے تے لے جانے گا کھڑا چوڑیاں پانیاں ہونے ہیں پر میں تو انوے بینتی جرور کر دا ہے اکٹھے ہو جانے ہیں دوان لگ جاندہ شرد آجلی دے کے تر جانے بولنوارے اپنے ساتھ ہیں سونڈوارے اپنے ساتھ ہیں اے باہر جا کے خسرے بڑھن کے سون کیوں جانے ہیں کیوں نہیں شاشتر تاری ہوندے کیوں نہیں ہچیار بند ہوندے ہچیار رکھ کے شاشتر تاری ہو کے کسے تی بین دیا جت لٹنی اپنے واسطے پاپ ہے جیو کات کرنا اپنے واسطے پاپ ہے کسے را کار لٹنا دکان لٹنی اپنے واسطے پاپ ہے کسے دی بے اجتی پاہ ہچیار رکھے کے اپنے کیتی بے اجتی دا حق نہ لینہ بھی پاپ ہے تو انہوں کمار دو سو تی گرنیڈ رکھے دو سو تی جیڑا لسانس کرے انہیں بڑھن دا ہے اورے تے کوئی مقدمہ نہیں تے جے پاگوارا کتے کرے ملسانسی بنوکی رکھ لواں کہنے جے تاعتوادی ہے انہوں ٹانگے دے و کٹھا انہوں فاسی لادیوں ایک نوکتے جے تا پگا سیرتے رکھ کے تے ثابت صورت رہ کے تے سکھ وکری قوم کہا کے اپنے تارمکچنہ ریسیت وچڑنا سنسار وچ پھر تا خالفاری بچہ بچہ تے مائی بجرگ تے نوجوان تات پر ہو تے سیر تڑی تے رکھ کے شڑکن تے آجو آچار تریخ نو حکم ہویا ہے تے جے سیرتے توپیاں رکھ کے تے مو سر منا کے تے چپلیاں چاڑکے ترنے پھر جتھے مرجی تُرے فیرے پھر کوئی کچھ نہیں کہیں داگا آنکھناڑ جیونے تے شہیدی واسطے تیار ہوگو تے بے گیارتی تے بے ہنکھی دی جندگی نار جیونے تے پھر جتھے مرجی تُرے فیرے تو ان کوئی آتھ نہیں لون داگا پر سکھیت اور واسطے تیار پر تیار ہوگو کار سو سال پہلہ تو کیتا ہے دا سویں پاس جنہیں تین سو سال پہلہ کر دیتا ہے ساتھ گروہ نانکھ دے جنہیں پانسو سال پہلہ فیصلے کیتے ہیں گرانت پڑ گئے تو پتہ لگ دے پاہی رہا ہے چھامتہ ہوندے ہاں ہے تو منڈلی کی تو سو اپنا پانتھ نرالا نرالے لے آرتھا بکھ رہا پانتھ دے آرتھتا بہت ہے پہلہ پانتھ دے آرتھتے سے رکھے جنہیں کا پجان دے ماریا سکھا جاگتویت نانکھ نرمال پانسو چلایا اوہ سے نرمال پاگ میں کپڑے نانگا نرمال اجر پانسو دا نہ ہوئے داس میں پاسے نے کہا جاولہ خالسہ رہے نیارہ تاولہ تیج دیوں میں سارا جاوے گئے بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتیت ساتھ گروہ کہیں دے جہے انہی ریس کریں گے تے میں پروسہ نہیں خالسہ کریں گا اور آپاں دیکھ لئے اپنے پیتا جی کہہ رہے ہیں گروہ گوم سنگھ صاحب جی بینہ شاشتر کے سنگ نرم پیٹ جانو گہے کان تاکو کی تہلہ سدہ نو اے ہی مور آگیا سنو سکھ پیارے بینہ شاشتر کے سنگ نہ دیمو جدارے میرا سکھ جڑا ہے میرا کتر جڑا ہے اوہ کیسہ تاری ہوئے تاہ شاشتر تاری ہوئے جے دو چیزیں سکھ کو نہیں پاہنے کنیت پچھا کردہ مہا نو درشنی گزے دے مانگو اپنے پیوڑا ہے فینسل ہے تے جنہرے پیوڑا ہے فینسل ہے کہ تسی جانگنے شاشتر چکو تے اوہ دو پیچھو نو تاگلہ جنہو کنجی پاؤن واسطے راکھلو بندن واسطے اوہ دو سو تی گرنیر تے بندھوکاں تے ستینہ رکھنے تے جیدے پترنوں حکمہ تے شاشتر بینہ رہنہ نہیں اوہ دے تے کندر پاپ بندی انہوں کیا لینج ہے اہونے جسدار جی بول دے ہٹے اوہ کندر چار ورے کیوں گے اوہ دالی رہا منڈا ہے میں تا ویکیا نہیں سنی آنکھ بارا چو چار ورے جیپ تے کیوں گے انتا میں اٹھے بیٹھا چلو کسے ویڑے دی اٹھ کرو نا اے جیدو میں باہر رہا میں تا ٹھارا ٹھارا دوان لونے پہن دے سیدے سات سات رات نا تے سات سات دین سانت نے ایک منٹ نہیں ساندھتا ہے تے جے اے ہو جائے دے ہر دین سار چلنا ہوئے تے پھر تا روٹی کھانے بھی اکی ہو جو شیکھرے پوتوہ تے گور مر جادہ ہے کہ پیر رات گئی تک پجن کرنا ہے تے پیر رات رہن دی تو اٹھ کے پھیر سمرنے پیچے جڑنا ہے ساتھ اردہ تا گور مر جادہ ہے تے نارے اے ہو جائے بندے انہوں پوچھن دی لوڑ کی ہے اور جنہوں لوگوں نے ایک باری نرنگے نے کہا دیتا ہے کہ ٹوپی تے جنہوں لاکھے منجل پر رکھ رہے کٹے ہمارے کوئی نہیں گا بہار نہیں کسے تے کیتا تانگ نہیں کسے نو کیتا ہے اے نیگا لکھئی کہ ٹوپی تے جنہوں لاکھے میرے منجل پہنے تے رکھ رہے ہو تے دیت توپنیاں تے جنہوں لاکھے تے جاکے کہن دے جناب کرپا کریں سانوں بچارے ٹوپی پہنے جیڑی کرے پہ یہ ہوئی لیل ہے انہوں لوگوں نے ڈڑ کر رہے ڈڑتا کیول ہے تے آپ انہوں اپنے آپ تو ہیں وہ کیڑا ہے جیڑے نوجوان سکھانے منڈے سکھی تو پتت ہو رہے ہیں پہڑے پاسے تو رہے ہیں اے چیزہ ڈڑا رہا باقی ٹوپنیاں واڑے کوئی ڈڑ نہیں نیچے کر اپنی جیت کروں دے راتے چلو کسے لئے رہے برنے ہورانی شراب منگی ہے کسے لئے رہے برنے ہورانی لارچ دیتا ہے پہڑے ہورے میں لارچ